ادھر کرکٹر شبمن گل اور ان کی بہن کی تصویروں پر بھدے کمنٹ کرنے والے آروپیوں پر ایکشن لینے کی تیاری پوری ہو گئے ایک دن پہلے شبمن گل نے روائل چیلنجز بینگلور کے خلاف سنچری ماری جس کے بعد یہ مقابلہ ہارتے ہی روائل چیلنجز بینگلور پلے آف کی ریس سے باہر ہو گئے اور آروپ ہے کہ اس کے بعد روائل چیلنجز بینگلور کے پرشن سکوں نے شبمن گل اور ان کی بہن کی سوشل میڈیا پوسٹ پر بھدے بھدے کمنٹ کرنے شروع کر دیئے جس کے بعد دلی مہیلا آیوک کی چیف سواتی مالیوال نے اس پر ایکشن لے لیا انہوں نے ٹویٹر پر شبمن کی بہن کی تصویروں پر کی ایک کومنٹ کے سکرین شاٹ پوسٹ کیے اور یہ اعلان کیا کہ دلی مہیلا آیوک ان لوگوں پر سکت سے سکت ایکشن لے گا جنہوں نے شبمن کی بہن کی تصویروں پر آپتی جنگ کومنٹ کیے ہیں اس ویج میکسکو کے پویبلہ راج میں ایک جوالہ مکھی کے پھٹنے سے پہلے ایلرٹ جاری کر دیا گیا تاکہ کسی بھی طرح کے نقصان سے بچا جا سکے کیونکہ ابھی سے ہی اس جوالہ مکھی سے تیزی سے راک اور دھوان نکلنا شروع ہو گیا سامنے آئے ایک ویڈیو میں پہاڑ کی چوٹی سے دھویں کا گوبار نکلتا دکھائی دیا جسے دیکھ کر ایسا لگا مانو وہاں کوئی بوانڈر آ گیا ہو تھوڑی دیر میں دھویں کا گوبار آس پاس کے علاقے میں پھیل گیا جس سے لوگ خوف میں آ گیا پویبلہ راج میں اس جوالہ مکھی کے پھٹنے سے پہلے ہی پرشاسن ایلرٹ ہو گیا اور لوگوں کو جوالہ مکھی سے دور رہنے کی چیتاونی جاری کر دی گئی ادھر ایران نے ازرائیل پر دیش میں گس پیٹ کرانے کا آروب لگایا ایران نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ نے بارڈر سے ازرائیل کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو دیش میں گسنے کی کوشش کر رہے تھے اور دعویٰ کیا کہ یہ ازرائیل کا آتنکی سموہ ہے جو ایران میں ماحول خراب کرنے کے مقصد سے پہنچا تھا ایران کے منطری اسماعیل ختیم نے ازرائیل کو چیتاونی مکھی یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا گیا جب ایران میں ہجاب ویرودی آندولن چل رہا ہے اور کئی پردرشن کاریوں کی موت ہو چکی ہے وہیں ایران، ازرائیل اور امریکہ پر دیش میں دنگے بڑھکانے کا آروب لگاتا رہا ہے ایران اس سے پہلے بھی ازرائیل پر جاسوسوں کو بھیجنے کا آروب لگاتا رہا ہے حالانکہ اس کے دعوے کو ازرائیل کئی بار خارج کر چکا ہے اس وار ایران نے ازرائیل کے ساتھ ایراق کو بھی چیتاونی دی کہ وہ اپنے وعدے کو نبھائے اور سیما پر سرکشہ کڑی کرے اتھر پاکستان کے پور پدھان منطری عمران خان کی سرکار میں منطری رہے فواد چودری پر نل چوری کرنے کا آروب لگا فواد چودری پر آروب ہے کہ انہوں نے سرکاری سکولوں میں لگے نلوں کو چورا لیا جس کے بعد پاکستان کے سندھ پرانتھ میں ان کے خلاف ایک کیس درج کیا گیا نل چوری کا معاملہ تب باہر آیا جب لاہور ہائی کورٹ میں درج یاچکہ پر سنوائی ہوئی بتایا گیا کہ اس یاچکہ میں پاکستان سرکار میں پور منطری فواد چودری نے اپنے خلاف درج معاملوں کی جانکاری مانگی تھی سنوائی کے دوران پنجاب پولس نے فواد کے خلاف درج سبھی معاملوں پر ایک رپورٹ پیش کی جن میں سکولوں کے نل کے علاوہ بجلی کی تاروں کی چوری کا معاملہ بھی شامل ہے حالانکہ فواد چودری کے وکیل نے ان سبھی معاملوں کو جھوٹا بتایا اور سرکار کی طرف سے انہیں پھسانے کی سازش خرار دیا جس کے بعد دمکل ویباگ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچیں اور آگ کو بجھانے کی کوشش میں جڑ گئیں لیکن آگ اس قدر بے قابو ہو چکی تھی کہ اسے بجھانا لگ بگ ناممکن سا لگ رہا تھا دمکل کرمی لگاتار پانی کی بوچھار کر رہے تھے اور آگ بڑھتی جا رہی تھی لیکن کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد آخر کار آگ پر قابو پالیا گیا بتا گیا کہ اس آگ میں لاکھوں کے پائپ جل کر راک ہو گئے حالانکہ آگ کیسے لگی اس کا پتہ نہیں لگ پایا اُدھر کینیڈا کے جنگلوں میں لگی بھیشن آگ نے بھاری تباہی مچائی بیتے کئی دن سے آگ پر قابو کرنے کی کوشش جاری ہے لیکن جنگل میں دھدکتی آگ کو اب تک بجھائے نہیں جا سکا کیونکہ ہوا کی وجہ سے آگ بہت تیزی سے پھیل گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے ایک بہت بڑے حصے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا آگ سے دھدکتے جنگل اور کالے دھویں کا غبار کئی کلومیٹر دور تک نظر آیا جنگل میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے ہیلکاپٹر کو بھی لگایا گیا پسچمی کینیڈا کے البرٹا علاقے میں بیتے کئی دن سے جنگلوں میں آگ لگی ہے جنہیں بجھانے کے لیے اٹھائیس سو سے زیادہ بچاب کرمیوں کو تیناب کیا گیا ہے وہیں البرٹا کینیڈا کا مکھے تیل اتپا تک پراندھ بھی ہے اسی لیے آگ پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش جاری ہے